یہ ہے لاہور کا چلڈرن لائبریری کمپلیکس جہاں ان دنوں چار سے سولہ سال کی عمر کے طالب علموں میں سے کوئی ڈرائنگ اور رنگوں کی دنیا کو سمجھ رہا ہے تو کوئی خطاتی کو مینٹل میتھ کے ذریعے حساب سیدھا کیا جا رہا ہے اور کریئیٹیو رائٹنگ اور سپوکن انگلیش چیزے تعلیمی کورسز بھی بہت سے بچوں کو مصروف رکھے ہوئے ہیں اور لائف سکلز اور سپورٹس کورسز بھی بچوں کے دلچسپی کا بہت سا سامان لیے ہوئے ہیں بہت سے لائک فیزیکل ایکٹویٹی جو ادھر ہیں وہ ہماری سکولز میں پروائیڈ نہیں کرتے ہیں لائک آرچری اور فوٹبال اور بہت سے ایسی گیمز ہیں جو ہماری اچھے ہیں ہمارے لیے لیکن وہ ہمیں سکول میں نہیں کراتے ہیں شام کا ٹائم ہے گرمی بھی نہیں ہوتی اور یہاں میرا فیوریٹ یعنی پلی ایک فوٹبال تو ہمجھے یہاں بہت مزا آتا ہے بہت سے سٹارٹ اپس بھی گرمی کی چھٹیوں میں بچوں کی دلچسپی کے مطابق کورسز متعارف کرانا شروع کر دیتے ہیں بچوں کو ریبورٹس بنانا اور کورڈنگ کرنا سکھائی جاتی ہے بہت سے بچے موسیقی سیخ کر وقت گزارتے ہیں گھرزواری کے مواقع بھی میسر آتے ہیں لیکن دو ہزار بیس سے دو ہزار اکیس میں ایسی تمام سرگرمیاں محدود ہو گئی تھی سرکاری سطح پر چلڈرن لائبریری کمپلیکس وہ جگہ ہے جہاں بچوں کے لیے سمر فیسٹرہ پروگرام متعارف کروایا جاتا ہے اس پروگرام میں صبح کے اوقات میں 138 بچے ریجسٹرڈ ہوئے ہیں جبکہ یہاں شام کی کورسز بھی آفر کیے جاتے ہیں دو ماہ پر مشتمل سمر فیسٹرہ میں شامل چودہ کورسز کی فیس پانچ ہزار ہے ہماری کچھ سروسز ایسی ہیں کہ جو ہم نے سپیشلی ڈیزائنڈ کی ہیں سپیشل نیٹس بچوں کے لیے اور ان کا جو ایج گروپ ہے وہ فور ٹو ایٹین ہیئرز ہیں اور ان کے لیے ساری سروسز فری آف کاسٹ ہیں اس میں ہم کسی بھی چیز کا کوئی بھی چارج نہیں کرتے ہیں کورسز کی فی بھی بہت منیمم ہے ٹو تھاؤزن پر کورس ہماری فی ہوتی ہے والدین بھی اپنے بچوں میں غیر نسابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے باعث آنے والی تبدیلیوں پر اتمنان کا اظہار کرتے ہیں کومنک نے ایک واقعی ریکرلیف دیا ہوا اس میں نو ڈاؤٹ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکٹیوٹی کو کانٹینی ہونا چاہیے بلکہ اس کو انہینس کریں اس کو تھوڑا سا ایٹ پرائز کریں سمر کے علاوہ بھی یا نارمل ڈیز میں اس کے کوئی ٹائمنگ ایسے کر لیے جائیں کہ بچے جو ہیں ریگولرائز ہو جائیں بچے بہت ہیپی ہیں سب سے پہلے ریڈی ہوتے ہیں کہ ماما آج میری یہ کلاس ہے یہ والی کلاس ہے یہ میں نے اٹینٹ کرنے میری آج بیلٹ ہے کراتے کی بیلٹ ہے آرچٹرین میں میرا کمپٹیشن ہے تو ماشاءاللہ اس سے بلیسنگ کوچ ریسل رحمان یہاں گزشتہ 23 سال سے بچوں کو ٹائکوانڈو سکھا رہے ہیں چلڈن لائبریری کمپلیکس کے ٹائکوانڈو کے پلیئر جو ہیں وہ چائنہ میں انڈونیشیا میں امریکہ میں کوریا میں نیپال میں چائنہ میں پاکستان کو رپریزنٹ کر چکے ہیں اور حالی میں ابھی ایشین چیمپنشپ ہو رہی ہے کوریا میں اور اس میں ہماری چلڈن لائبریری کمپلیکس کے ایک بچی فلاور زہیر باجوا وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہے یہ ادارہ بہت سے نیجی سٹارٹ اپس کے ساتھ بھی معاہدے کرتا ہے جو اپنے میاری سمر پروگرامز یہاں کے بچوں کے لیے مفت یا مناسب قیمت میں اسی چھت تلے لے آتے ہیں چلڈن لائبریری کمپلیکس میں کروائی جانے والی سرگرمیوں میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ٹرافک پولیس ہارٹی کلچر جیسے اداروں سے نہ صرف لیکچرز دلوائے جاتے ہیں بلکہ بچوں کی ملاقات مختلف چوہے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے بھی کروائی جاتی ہے تاکہ بچے اپنے اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں سمن خان ویس آف امریکہ لاہور